سکرات احباب میں اس کی حیثیت ایک اخلاقی اور روحانی بزرگ کیسی تھی سکرات کا کہنا تھا کہ کوئی بھی مادی چیز جیسے مکان کرسی یا کوئی مجسمہ یا تصویر پہلے انسان کے ذہن میں آتی ہے پھر انسان اپنے ذہن کے اس نقشے کو مادی شکل میں ڈھالتا ہے یہ ایک زبردست اور غیر معمولی دریافت تھی سکرات کے قریبی دوست فیڈو، کرائٹو اور خاص چاگرد افلاتون کا کہنا ہے کہ سکرات پر بعض اوقات ایک ایسی کیفیت تاری ہو جاتی تھی جس کو الفاظ میں پورے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا سکرات کا ایک بنیادی نظریہ یہ بھی تھا کہ روح حقیقی مجرد ہے اور جسم سے جدا ہے جسم کی موت روح کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی آزادی کی ایک راہ ہے لہٰذا موت سے ڈرنا ہماقت ہے فطردن سکرات نہائیت عالی اخلاقی اور صاف کا حامل حق پرست اور منصف مزاج استاد تھا اپنی اسی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل غور و فکر کے باعث اخیر عمر میں اس نے دیوتاؤں کے حقیقی وجود سے انکار کر دیا جس کی پاداش میں جمہوریہ ایتنس کی عدالت نے تین سو ننانوے قبل مسیح میں اسے موت کی سزا سنائی اور سکرات نے زہر کا پیالہ پی کر موت کو گلے لگا لیا موسیقی موسیقی